نمبر تین اللہ رب العالمین نے فرما وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے اللہ رب العالمین کی یاد ساری عبادات کا اصل مقصود اور حاصل ہے اس لئے کہا کہ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اے موسیٰ نماز قائم کر میری یاد کے لئے نماز کا مقصد بھی کیا ہے اللہ کی یاد منافقین کی نماز کیسی ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلَ منافقین نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم مانوہ کہ نماز ساری عبادات میں افضل عبادت کونسی ہے نماز اور نماز کا بھی معظم حصہ کیا ہے اللہ کی یاد نماز کا بھی بڑا حصہ اصل حصہ کیا ہے اللہ کی یاد اگر نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو تو منافق کی نماز ہے تو آپ سوچیں کہ اللہ کی یاد کتنی اہم ہے اللہ کا ذکر کتنا اہم ہے ذکر میں سب سے افضل ذکر کونسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکری لا الہ الا اللہ سارے اذکار میں اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں جو بھی معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ معبود بننے لائق نہیں سچے معبود نہیں سچا معبود اگر کوئی ہے جس کو معبود بننے کا حق ہے معبود کہلانے کا حق ہے حقیقی معبود کون ہے اللہ ہے باقی جن کو پوجا جا رہا ہے وہ حقیقی معبود نہیں لا الہ الا اللہ کی یہ معنی ہے حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ ہے تو سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر جس سے اللہ کو یاد کیا جائے وہ کونسی صفت اللہ کی ہے معبود معبود برحق اس اعتبار سے اللہ کو یاد کرنا سب سے افضل ذکر ہے معلومہ کہ اللہ کو پہچاننا حقیقی طور پر پہچاننا یہ ہے کہ اس کو اپنا حقیقی معبود مانے آدمی اور اس طور پر اللہ کو یاد کرے یہ سب سے افضل ذکر ہے اس کو امام ترمیدی نصیب نے ماجہ ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے